اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارا کی ماں کو جا کے کتنا ٹائم ہو گئے میں نا ابھی تلق کے اس نے ایک بار بھی جکر نہیں کی کہ امی کیا کر رہیے امی کے کپڑے کہاں ہے امی کی بیٹھ کہاں ہے امی کی یاد آ رہیے یہ امی بناتی تھی وہ امی بناتی تھی بلکل بھی اس نے ماں کا کبھی بھی جکر نہیں کی اور آج اس نے آدھے ویڈیو میں امی کا بیٹھ دکھا دی کہ امی یہاں پڑے رہتی تھی امی کی یہ پہ یہ کیا کبھٹ ہے اس کے اندر دیکھو امی کی کیا کپڑے پڑے ہوئے ہیں امی کی بیگ پڑی ہوئی ہے تو یہ پڑا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے اب یہ سب دکھانے کا کیا مقصد تھا کہ امی واقعی میں واپس آنے والی تھی ٹھیک ہے یہ دکھانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ امی آنے والی تھی اور امی کے ساتھ میں دھوکہ ہو گیا امی کے ساتھ میں دھوکہ ہو گیا یہ بات یہ جتانا چاہتی تھی اس کے لئے اس نے جان بوچ کے امی کا بیٹھ امی کی خاص کر کے جو کبھٹ بتائیے کپڑے وغیرہ بتائیے اس نے خاص کر کے وہ جان بوچ کے بتائیے آپ لوگ خود سوچو کہ اگر چلو اس کی ماں اگر ہمیشہ کے لئے بھی جاری تھی تو اس کی ماں واپس نہیں لے کے جائیں گی اس کی ماں جب سعودی سے آئی تھی تو کیا وہاں پہ اس کی ماں نے اتنے سال گجاری تھی تو کیا اتنے سال کا پورا سامان اس کی ماں لے کر آئی تھی کیا کپڑے ایک ایسی چیز ہے نا کہ انسان بعد میں کھریج سکتا ہے تو کپڑا تو انسان نہیں لے کے جاتا ہے تو یہ دکھانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ امی کو لوگوں نے جبرجستی روک لیے ہیں اور امی تو یہاں پہ ریٹن واپس آنے والی تھی دیکھو امی نے کپڑے بھی رکھ کے گئی ہے تو یہ اتنا گیم کھیلتی ہے اتنا لوگوں کو یہ اُللو بناتی ہے اس کو لگتا ہے کہ بس جو گیم میں کھیل رہی ہوں وہ کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی آپ خود ہی سوچو نا اس کی ماں کا جب بھی اس کی ماں اگر دو تین دن کے لیے بھی اگر اس کی ماں گاؤں جاتی تھی نا تو یہ جان بچھ کے اپنی ماں کا نام لے لے کے کانٹینٹ بناتی تھی لیکن اس بار اس نے اپنی ماں کا بلکل بھی نہیں بنائی کانٹینٹ اور یہ بات جو اس نے ڈراما کی ہے نا کال لگائی اس کے اندر پھر رونے کا ڈراما کی اس کی ماں وہاں سے رونے کا ڈراما کر رہی تھی یہ سارا کچھ پری پلانٹ تھا اور اس کی ماں نے کال میں کیا بولی اس کی ماں نے یہی بولی کہ کہ میں تو اس لیے گئی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میں فرد جاؤں گا مطلب کہ بابا نے امی کو کہا تھا کہ آ جاؤ ورنہ میں فرد جاؤں گا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آ جاؤ ورنہ میں فرد جاؤں گا تو میں نے اس کی بات سن کے آ گئی اور اب یہ میری بات نہیں سن رہا مطلب کہ وہ واپس نہیں بھیج رہا تو اس کے اوپر سے وہ رو رہی ہے اچھا اس کے پیچھے کا سارا ڈراما میں آگے بتاؤں گی اس کے سپورٹر بول رہے ہیں کہ بابا نے چالاکی کیے تو کوئی بولتا ہے نہیں نہیں بابا اتنا چالاک نہیں ہے یہ سلمہ نے چالاکی کیے تو سلمہ نے روک لیے ارے بھئی سلمہ کو کوئی جرورت نہیں پڑیے اپنی ماں کو جبرجتی روکنے کی ٹھیک ہے نا اور رہی بات بابا کی تم لوگ بول رہے ہیں نا کہ بابا نے چالاکی کیے اور بابا نے دھوکے سے بلایا رکا لیا اور دیکھو پیٹارا تم روما تو کمجور مت ہو تو بابا نے تو بہت چالاکو بابا ہے یہ وہ ہے تو آپ لوگ خود بتاؤ اپنے اوپر رکھ کے بتاؤ کیا تم لوگوں کی ماں تم لوگوں کے ساتھ ہے کہ تمہارے باپوں کے ساتھ ہے تو اگر اس نے کوئی حرکتیں کر کے اگر چلو جھوڑ بول کے بھلا بھی لیا ہے اب نہیں بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ہزبینڈ ہے نا اگر اس کو اس کی ماں سے اتنی ہی محبت تھی تو یہ شادی نہ کرنے دیتی ہے اپنی ماں کی وہ ٹیم پہ تو کسی سے بھی نہیں سمالا گیا یہی آدمی تھا نا جس نے شادی کیا اور ازگر اور سلمہ نے ماں باپ کا فرض نبھا کہ یہی ماں کو سمالے ہو لوگوں نے اور تم لوگ اب بول رہے ہو کہ چالاکی سے بلا لیا بھائی اگر چالاکی سے بلا نہ ہوتا تو پھر وہ بھیجتی ہی نہیں ٹھیک ہے نا وہ آنے ہی نہیں دیتی اپنی ماں کو اور رہی بات کہ بابا نے چالاکی سے بلایا اب نہیں بھیج رہے تو بلو اٹی ہے نا اتنی سیدھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جبردتی کچھ کروا سکے بلو اٹی خود یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی بلو کی اور پٹارا کی بات ہوئی تھی جو ٹیم پہ پٹارا کی اچھے سے کپڑے اترائی چل رہی تھی نا جو اس نے کانڈ کی تھی وہ وجہ سے تو وہ ٹیم پہ ہے نا اس نے بلو کو بولی تھی کہ فلحال میں تم میرے پاس آ جاؤ پھر جب یہ معاملہ ختم ہو جائیں گا نا پھر تم چلی جانا لیکن اس نے وہ ٹیم پہ بھی امی گئی تو اس نے جانے نہیں دی امی کو بولی نہیں تم ریٹرن واپس آئیں گی اور اس نے ریٹرن اپنی ماں کو بلائی تھی اور وہ ٹیم پہ بھی ان کی بات ہوئی تھی کہ جب دوسری بار اس کی ماں جائیں گی نا پھر اس کی ماں نہیں واپس آئیں گی اور یہ بلو کے جانے سے پہلے اس کو اچھے سے پتا تھا کہ امی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے یہ اس نے چھپائی اپنی آڈینس سے اس نے دھوکہ دی اپنی آڈینس کو یہ بات چھپا کے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا آئیں گی لیکن اب بھی نہیں آئیں گی پانچ چھے مینے کے بعد ہاتھ مینے دس مینے یا بیس مینے جیسے کہ اس کے سپوٹر بول رہے ہیں کہ پٹارا نے بلائی پٹارا نے ان کو درشن کروائی پاکستان کے اتنے سال کے تو ان لوگ آئے نہیں پٹارا نے اکامے کے پیتے دی ٹرکٹ کے پیتے دی لانت ہو تم لوگوں کے اوپر یہ جو اس کے سپوٹر بول رہے ہیں ان کے اوپر لانت ہو کیونکہ کس نے کیا دیا ہے وہ سب کھلے میں پڑھا ہوا اسب کو پتا ہے کہ پٹارا نے ایک روپیہ بھی نہیں دی اور یہ بات ہے تم لوگوں کے موائے سے بھی نکلی کہ پٹارا نے ایک روپیہ بھی نہیں دی جب تم لوگوں کے آپس کے جھگڑے چل رہتے تو تم لوگوں کے ہی موائے سے نکلا تھا کہ پورا کھرچہ ہے بابا نے خود کر کے بلوں کو بولایا ہے پٹارا نے ایک روپیہ بھی لگائیглий لگائی ہے تو اپنی مالکین کو بولو کہ قسم کھائے وہ اپنی اولاد کی اور قرآن شریف کی کہ اس نے پیسے لگائی اپنے ماں باپ کے پیچھے ایک روپیا بھی تم لوگ بھی ایک نمبر کے جھوٹے ہو اور تمہاری مالکین تو تمہارے سے بڑی جھوٹی ہے اور تم لوگوں کو تو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ رمضان میں بیٹھ کے ہم لوگ اتنا بڑا بھوتان لگا رہے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ سچا ہی تم لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ وہ عورت ہے نا اپنے آنکہ بکھار کسی کو نہ دے وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پیسہ لگائیں گی اس کو پوچھو کہ اپنی ماں کے کتے پیسے ہتھیا کے رکھیے آخر کار اس کی ماں تھک گئی کہ اس نے پیسے واپس نہیں دی تو اس کی ماں پھر پیسے کو بھی نا آگ لگا کے چلی گئی ہے کہ تو رکھ لے میرا صدقہ رکھ لے بول کے سمجھ آئی آئے بڑے تم لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے والے آپ لوگ پیٹارا کی وہ والی دو ویڈیو کے اوپر دھیان دینا جس کے اندر یہ بتائی ہے کہ امی جانے والی امی کی تیاری چل رہی ہے یہ بار بار امی کو بول رہی تھی امی آپ آوگے نا امی آپ آوگے نا آڈینس امی کو بولو امی سے پوچھو کب آوگے کب آوگے کیونکہ اس کو اچھے سے پتا تھا کہ اس کی امی آپ جلدی واپس نہیں آنے والی ہے اسی لیے یہ بار بار بول رہی تھی تاکہ امی کو لوگ ٹرول کریں اور امی بھاگ کے آئے اور یہ ویڈیو جو اس نے بنائی ہے نا رو کے جان بوچھ کے ایک لفظ نہیں بولی کیونکہ پتا ہے نا بولیں گی تو اس کو ہی جھوٹے پڑیں گے کہ تو تو کسی بے شرم ہے اپنی ماں کو ہی گالیاں کھلاواتی ہے اس کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں بولی رو کے ویڈیو بنا دی ہو بلتے ہیں نا آگ لگا کے ہڑ جانا اب اتنے دن سے تو اس کے کانٹینٹ چل رہا تھا کسر 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 ہے نا اب کسر والا کانٹینٹ بھی کتنے دن چلائیں گی چل نہیں رہا ہے ویوز نہیں آ رہے ہیں لوگوں کو پتا چل رہا ہے اس کے خود کے سپورٹر کو پتا چل رہا ہے کہ کسر کے نام پہ ویوز کھا رہی ہے تو اس کو لوگوں نے جھوٹے دینا شروع کر دیئے کہ چھوڑ دے کسر کا نام مت لیا کر اپنی ویڈیو میں اور اوپر سے کب تلک کے یہ دکھاتی نا کہ امی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے امی کب آ رہی ہے کب تلک کے اس بات کو یہ چھپاتی بلکہ دکھاتی کیا چھپاتی تو اس نے سچی چلو کیوں نہ اب کسر والا جو کانٹینٹ ہے اس کو ختم کر کے نہ امی کو گالیاں کھلوائی جائے سلمہ کو ٹرول کروایا جائے کیونکہ اب چلو ہو گئے لوگ کہ نہیں نہیں بابا کو اتنا دماغ نہیں ہے سلمہ نے کروایا ہے سلمہ کے کسر کے نام پہ ہی تو بھی اس کھا سکتی ہے پیٹھارا تیری یہی عوقات ہے دے دی تُنہیں اسکریپ اپنے سپورٹروں کہ سلمہ کو گھسیٹو اس کے اندر دے دی اسکریپ کے اپنے تیسرے باپ مطلب ہی لوگوں کو دے دی تُنہیں کہ تیرے تیسرے باپ کو گالیاں کھلوانی ہیں ماں کو کیسا ٹرول کرنا ہے اتنا ٹرول کرو اتنا ٹرول کرو میری ماں کو کہ میری ماں نہ دھر کے مارے واپس آ جائے اور میرے گھر میں نوکرانی بن کے رہے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر اور اتنی ایک سپورٹر تو ویڈیو بنا کے یہ بول رہی ہے کہ اب وہاں پہ نا اممہ سے کام کروایا جائیں گا واہ یہ تو یہاں پہ تو اممہ کے لیے جھولے ڈال کے رکھی تھی پٹارا نے ارے بھائی لوگ اگر وہاں پہ اگر رکھ بھی گئے نا تو لوگوں نے اپنی مٹی پلیت کروا چکے بابا کے پیروں میں اتنے بڑے بڑے کھڑے اممہ کے پیر پورے سڑ کے پنگس سے بھرے ہوئے کیا چاہتے تھے تم لوگ کہ یہاں پہ پٹارا ان کی جان لے لے ماہ ڈالے جان سے تب جا کے تم لوگوں کو سکون آتا ارے شرم کرو شرم کیا تمہاری ماں میں تم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے اپنے اپنے خسموں کو چھوڑ کے جو اگر بلو انٹی گئی ہے تو تم لوگ بول رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیوں گئی وہ کیوں نہیں واپس آ رہی ہے اس کو دھوکے سے رکا لیے ارے شرم کرو شرم کیا وہ اپنے ہزبین کے ساتھ نہ رہے تمہاری ماں میں اپنے ہزبینوں کو چھوڑ کے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے یا تمہارے کوئی بہن کے ساتھ رہ رہی ہے شرم آ رہی ہے تم لوگوں کو یہ سارا کچھ بولنے کے لیے اچھا جی پہلی بات تو ان لوگوں کو سب کو پتا تھا کہ اس کی ماں جا رہی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے اور اس کی ماں واپس نہیں آنے والی ہے جس طرح سے میٹ اپ کے آڑ میں سب جنے اس کی ماں سے ملنے آئے پورا خاندان ملنے آیا ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بابر والی کنٹروورسی بھی ہوئی تھی کیونکہ سب جنے نا میں اس کی ماں سے ملنے آ رہے تھے اگر ایک مہنے پندرہ دن کے لیے اگر اس کی ماں جاری رہتی نا تو ایسے کوئی پاگلوں کی طرح ملنے نہیں آتا لیکن سب آئے تھے ملنے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ بلو انٹی نا ہمیشہ کے لیے جاری اور اس کو بھی اچھے سے پتا تھا اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جھنکے والا کانڈ اس کی ماں جاتے ہوئے اتنا بڑا اس کو جھنکہ دیکھے گئی اور کیا بول رہی تھی اس کی ماں جھنکہ دیتے ٹیم پر کہ یہ تم بیچنا مت یہ ہے نا تم اپنی اولادوں کی اولادوں کو دینا پھر ان کو بولنا وہ آگے دے ان کو بولنا وہ آگے دے تو یہ ساری باتوں سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے جاری ہے تب ہی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور اس نے اتنی قیمتی چیز اس کو دیکھے گئی پچھلی بار اس کی ماں گئی تھی تو کیوں ایسا کچھ نہیں دیکھے گئی بلکہ پٹارا نے اپنی انگوٹی اپنی ماں کو دی تھی لیکن اس کی ماں نے اس کو ایسا کچھ نہیں دیکھے گئی تھی کہ لے یہ تو ہے نا پیڑی تو پیڑی ہے نا یہ جویلری کو چلانا اور پلیز بیچنا مات بیچنا مات بار بار اس کی ماں بول رہی تھی یاد ہے وہ ساری باتوں سے اور بار بار پٹارا کا یہ پوچھنا کہ امی آپ آوگے امی آپ آوگے وہ سب سے بھی صاف نجر آ رہا تھا وہ ٹیم پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی لائپ بھی ہوئی تھی کہ اس کی امی ہے نا ہمیشہ کے لیے جاری ہے اس کی امی اب نہیں آنے والی ہے اور یہ بات ہی لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے اور اب ہے نا یہ صرف اور صرف کانٹینڈ بنا رہی ہے سلمہ کو گندہ کرنے کے لیے کیونکہ اس کی اوقات اتنی ہی ہے یہ یا سلمہ کے نام سے ویوز کھا سکتی ہے یا تو پھر کوسر کے نام سے بات یہ دو کے سیوہ اس کا چینل نہیں چلتا ہے اور جو لوگ بیٹھ کے امی کو اور بابا کو ٹرول کر رہے ہیں نا گالیاں دے رہے ہیں تو تم لوگوں کو شرم آنے چاہیے پہلے اپنے گھر میں جھاکو کہ تمہاری ماں وہ ٹیم پہ اپنی ماں سے کام کروا کروا کہ جو یہ پیسے کھا رہی تھی تو یہ اپنی ماں کو دو ٹیم کی روٹی نہیں دے سکتی تھی اگر وہ ٹیم پہ لوگ دو ٹیم کی روٹی اپنی ماں کو دیتے نا تو شاید اس کی ماں شادی نہ کرتی اور زندگی بھر کے لیے اس کے پاس رہتی ویسے پورے خاندان میں مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کے گھر میں دامات کے گھر میں رہ رہی ہے میرے کو اس کے پورے خاندان میں کہیں پہ بھی نہیں نجر آیا سوائے اس کے گھر کے علاوہ کہ اس کو اس کی ماں چاہیے کہ میری ماں ہے نا اپنے ہزبین کو اپنی فیملی چھوڑ کے نا میرے پاس آ کے رہے باقی ان کے خاندان میں کوئی بھی اپنی ماں کو رکھ کے نہیں بیٹھا ہے اچھا اس کی بات آتی ہے نا تو یہ نا دو گھنٹے کے لیے بھی اپنے ہزبین کو نہیں چھوڑتی کوسر اگر وہاں پہ کھانا بنانے کے لیے گئی ہے نا تو اس نے اپنے پاس رکھی ہے گونچو کو اگر یہ گاڑی لے کے جا رہی ہے نا تو گونچو اس کے ساتھ میں گاڑی میں ہے مطلب کوسر کے پاس میں گونچو کو یہ جرہ دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑتی ہے لیکن جب اس کی ماں کی بات آتی ہے نا تو پھر اس کو چاہیے اس کے سپورٹروں کو چاہیے کہ امہ ہے نا اپنا ہزبین چھوڑ دے اور آ کے اس کی گلام بن کے رہے اس کے گھر میں نوکرانی بن کے رہے کھانا بنا کے کھلائے اب اتنے دن سے اس کو ماں کی یاد نہیں آ رہی تھی لیکن اب اس نے بول دی پہلے امہ تھی تو میں بے فکر تھی اب گونچو بھی جا رہا ہے تو ساری جمعہ داری مجھے اٹھانی ہے بھئی تیرے اوپر جمعہ داری ہے کیا دن رات تجھے بس ریل دیکھنا ہوتا ہے آم آمو مارنے جانا ہوتا ہے آرام کرنا ہوتا ہے جھولا جھولا ہوتا ہے تاری جمعہ داری تو نوکر تو کبھی گونچو تو کبھی کیا نام ہے جو وہ آ کے بیٹھی ہے کاؤسر ہاں اس کو اٹھانی ہوتی ہے یا تو تیری ماں تھی تو تیرے گھر کی جمعہ داری اٹھاتی تھی باقی تو تُو نے تو کبھی کوئی جمعہ داری اٹھائی نہیں ہے تیرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا کیا بن رہا ہے بچے کب اٹھے کب اسکول گئے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بول کہ تجھے نا ایک نوکرانی چیئے تھی جو ایک دم تیرے ساتھ میں وفادار ہوتی ایسی نوکرانی کی تجھے جرورت تھی لیکن دیکھو یہ بات آپ لوگ خود سوچو گہرائی سے سوچو کہ کوئی بھی اپنا بستہ ہوا گھر توڑ کے تو اپنے اولادوں کے پاس میں نہیں رہتا ہے ہاں چلو اس کا ہزبینڈ نہیں رہتا تو ہم سمجھ بھی سکتے تھے کہ ہاں بھلے ہی جندگی بھر اس کے ساتھ میں رہیں گی لیکن بھئی اس کا ہزبینڈ ہے اور وہ ایسی جگہ پہ مرنے کی وجہ ہے وہ یہاں پہ آکے گھٹر میں مردنا پسند کریں گی اس کے گھر میں سوچنے ہلی بات ہے بھئی کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہے یہ وہ ٹیم پہ نا ڈیل کر کے اپنی ماں کو بول کے جبر جستی بلائی تھی کہ میرے اوپر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں تو میرے پاس میں آ جائیں گی تو میرے پاس میں صاف ستری ہو جاؤں گی کہ میں تو نہیں سوئی جیجا کے ساتھ یہ بات ثابت ہو جائیں گی لیکن یہ بات تو ثابت نہیں ہو پائی لیکن ہاں تو نے یہ بات بول بول کے بول بول کے لوگوں کو بے وکوف جرور بنایا کہ میں تو سچی تھی تب ہی اممہ میرے پاس آکے رہی اور اممہ بھی اسی لئے تیرے پاس آئی کہ چل تنہیں گلتی کر دیئے تو میں پردہ ڈال دیتی ہوں تیرے پاس آکے رہ جاتی ہوں وہ وجہ سے اس کی ماں آئی تھی ورنہ اس کی ماں ہے نا وہ ٹیم پہ بھی نہیں آتی کون بے وکوف ہے اتنا اچھا جو شہر ہے اللہ کا گھر ہے وہ چھوڑ کے آکے اس کے پاس میں رہیں گا اس کے گھر کے پورے کام کریں گا اس کے بچے سمالیں گا کوئی پاگل ہوگا جو ایسا کریں گا اور جو اس کی بے وکوف سی سپورٹر ہے نا جو بوری تھی ان لوگ نے تو کبھی پاکستان آنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے بلائی تو ان لوگ آ پائے ارے بھائی ان لوگوں کو آنا بھی نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ جہاں پہ قدر نہیں رہتی ہے وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے وہ تو مجبوری تھی تو ان لوگ آئے تھے اس نے کانڈ کری نا جی جا کے ساتھ تو مجبوری میں آئے تھے ورنہ ان لوگوں کو آنے کا کوئی شوق نہیں تھا ادھر پہ اچھا ایک بات اور بولی گئی کہ سلمہ ان لوگوں کو اپنے ویڈیو میں نہیں لیتی ہے ان لوگوں کے ویڈیو میں نہیں جاتی ہے تاکہ ان کو کانٹینٹ نہ بنے ان کو ویوز نہ آئے کتے دوگلے ہو رہے تم لوگ اگر وہ ویڈیو میں لیں گی تو بولیں گے اممہ کو کیش کر رہی ہے نہیں لے رہی ہے تو بولے اس کو کانٹینٹ بنانے نہیں دے رہی ہے ارے اتنا دوگلہ پناہ ہے نا اچھا نہیں ہے مر کے تم لوگوں کو اللہ کو مو نہیں دکھانا تھوڑی زینا شرم کرو دوپ کے مر جاؤ تم لوگ بکی آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی نا اس کی ماں یہاں سے جب چلی گئی نا تو اس کی ماں نے منع کر دی تھی کہ اب سب کچھ تھم گیا ہے ٹھہر گیا ہے سب کچھ میں نے ختم کروا دی ہوں تو اب میں چلی جا مطلب اب میں نہیں آتی ہوں اب میں ادھر ہی روک جاتی ہوں تو اس نے بولی کہ نہیں اگر تم نہیں آگی نا تو پھر میں کیا کروں گی وہ دیکھ لینا پھر اس نے کیا کری اس نے لائیو لگائی اور اپنی ماں کو خوب ٹرول کروائی یاد ہوگی آپ لوگوں کو پچھلے سال رمضان میں اس نے لائیو کی تھی اور اپنی ماں کو اس نے اتنا ٹرول کروائی کہ اس کی ماں نے پھر ڈر کے مارے بول دی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی میں پھر سے آ جاتی ہوں لیکن اگلی بار چاہوں گی نا تو پھر میں نہیں واپس آوں گی اور اس نے ہامی بھری تھی اور یہ وجہ سے نا اس کی ماں یہ بار گئی ہے نا پھر اتنے جان بجھ کے کیمرہ آن کروائی گونچو کو بولی کیمرہ آن کرو میں کال کرتی ہوں اور اممہ رکھو رکھو کال میں روئیں گے آپوں نا کیمرے کے سامنے کیش کریں گے کیش کانٹین بھی تو بنانا ہے مجھے تو ہم دونوں مل کے نا کیش کریں گے مجھے ویوز آئیں گے اور آپ لوگ دیکھو نا اممہ کا جو ڈیل ہوئی تھی نا اس کے ساتھ میں اچھا پہلے میں کیش والی بات کو کیلئر کر دوں کہ اس کے جو سپورٹر سلمہ کے لئے بولتے ہیں نا اسی کیش کرواتے ہیں ایسے تو دیکھ لو کیش کیسے کرواتے ہیں نا ماں کو ماں کی آنسووں کو وہ پٹارہ سے سیکھو تم لوگ کیا ایسے کیش کرواتے ہیں کیمرہ آن کر کے کال پر بات کرتے ہیں سپیکر پر رکھ کے تاکہ کانٹینڈ بنا سکے کیش کروا سکے ایسے کراتے ہیں کیش اس کی ماں ہے نا اس کا یہ جو ٹیگ ہے نا وہ ہٹانے کے لئے جو آئی تھی نا اس کے کچھ پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کی ماں نے سلمہ کو بول کے سارا کچھ ختم کروا دی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ختم کروا پھر اس کی ماں نے اس کو مطلب یہ جو بھی چل رہی تھی نا کنٹرور تھی یہ سب کے اوپر بات کرنا ازگر اور سلمہ کی طرف سے ایک دم بند کروا دی بابا کو دبا دبا کے اس کو ٹرول کروا کے اس کو گالیاں کھلوا کے سارا کچھ ختم کروا اس کے ہی باپ سے جیسے ازگر ہو گیا سلمان ہو گیا اس کے ہی باپ سے ان کو گالیاں کھلوا کے سارا کچھ کر کے اس کی ماں نے ساری باتیں کرنا بند کروا دی اور پھر اس کی ماں نے یہ جو کیس بھی بھی ملی ہے نا اس کے حوالے اس کو کر دی کہ کچھ بھی کر کے نا تم اس کا سپورٹ کرو اور اس کو بولو کہ میری جان چھوڑے اور یہ سارا کچھ صاف نجر آ رہے بھائی کہ تیری ماں نا تیرا ٹیگ ہٹانے کے لیے خیر ہٹانے کے لیے تو نہیں ہاں لوگوں کے موں سے بند کروانے کے لیے آئی تھی اور وہ ٹیم پہ تُو نے دھمکیاں دی تھی کہ میں نالے میں کچھ جاؤں گی گھٹر میں گر جاؤں گی مر جاؤں گی میٹے جاؤں گی اور درا کے تُو نے تیری ماں کو بلائی تھی جو جو تیری ماں سے چھاتی تھی وہ سارا کچھ تیری ماں نے کر دی تجھے پیسہ بھی دے دی جوہلری بھی دے دی اور وہ سارا کچھ جو میٹر تھا وہ بھی تیری ماں نے کلوز کروا دی ختم کروا دی سلمہ کو بھی چھپ کروا دی جو جو تے کو چاہیے تھا تیری ماں نے کر دی اور پھر تیری ماں آپ چلی گئی اور یہ تاری باتیں نا تجھے پہلے تے پتا تھی کیونکہ یہ تم لوگوں کی ڈیل ہوئی تھی یہ تم لوگوں کی بات ہوئی تھی تو اس بات کو لے کے رونا دونا کر کے کانٹینڈ بنا کے ماں کو گالیاں مت کھلوا سلمہ کے نام پہ ویوز نہیں لیں گی تو تیرا چینل نہیں چلیں گا یہ تو ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کیونکہ تو ہے نا کتے کی دھوم ہے تو کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے جو لوگ بیٹھے نا تیرا ٹیگ ہٹانے کے لیے ان لوگوں کی بھی میں یہ والی جو ویڈیو ہے نا وہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ ٹیگ ہٹانے بیٹے ہو تو تمہاری مالکن خود نہیں چاہتی ہے کہ اس کے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹے دیکھ لو یہ جو سارا ڈراما کرتی ہے نا وہ اسی لیے کرتی ہے تاکہ لوگوں کو بار بار یاد دلا سکے کہ اس نے کانڈ کی تھی اور کیا کانڈ کی تھی وہ پھر لوگ پتہ لگاتے ہیں پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی گنڈی عورت ہے اس نے جیجا کے ساتھ میں ایسا کی اس نے بہن کا گھر خراب کی پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس کو ویوز آتے ڈالر بنتے پھر یہ وہ ڈالر کے اوپر عیاشیاں کرتی ہے سمجھ آئی تو اس کا ٹیگ ہٹانے کے چکر میں گالیاں کھانا بند کرو جو کچھ لوگ ہیں ان کو بھو رہی ہیں باقی اس کے سپوٹروں کو اچھے سے ساری سچا ہی پتہ ہے ان کو اسکریپ ملتی ہے تب جا کے وہ لوگ جھوٹ جھوٹ بھونکتے ہیں تو ان کے تو ایمان بکی ہوئے ہیں ان کو میں کوئی میسیج نہیں دے رہی ہوں تم لوگوں کے لئے صرف اتنا ہے کہ در فٹے مو تم لوگوں کے ڈپ کے مر جاؤ تو چلے جی اس ویڈیو کو میں یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حفیق ملتے ہیں